بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وقت کم ہے مقابلہ سخت ہو چکا ہے انتہائی سخت ہو چکا ہے نواز شریف صاحب شباز شیف صاحب مریم صاحبہ اور حمزہ شباز تمام کے تمام انتخابی نتائج چیلنج ہو چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں بیس ترخواستیں آج دائر کی گئی ہیں الیکشن چوری سے متعلق اور الیکشن چوری کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور انتخابی نتائج واپس ہونے جا رہے ہیں بہت اہم نویت کی خبریں ہیں کیونکہ عمران خان آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے اور جو سارا سٹیج جس کے لیے تیار کیا جا تھا پاکستان کے عوام نے انہیں کر دیا ہے مسترد پاکستان کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور اب ان کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بارے میں بہت ہی اہم ترین ڈیولیمنٹس اور بہت ہی اہم ترین حکومت سازی کے مرحلے شروع ہو چکے ہیں اڈیالا جیل کے دروازے کھل چکے ہیں قائدی نمبر 804 ان سے باتچیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کہاں پہ معاملات رکیں گے اور کہاں سے آگے بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد وفاقی دارور قومت اور جڑوان شہر راولپنڈی کے انتہائی باخبر انتہائی سینئر منجھے ہوئے بیٹسمن ہمارے دوست ہیں جنرلسٹ ہیں اور نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے لیے فخر و رحمان ہیں اور واقعی وہ فخر ہیں جنرلسٹ کا ان کے پاس خبریں جو ہیں وہ لوگوں کے پاس تو ہوتی ہیں خبریں کوئی دو دن پہلے کوئی چار دن پہلے کوئی چھے دن پہلے ان کے پاس چھے چھے ماہ پہلے خبریں آ چکی ہوتی ہیں اور آئندہ کیا ہونا ہوتا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں تو ذرا انہی سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور فخر سے بات کرتے ہیں فخر اسلام علیکم والیکم اسلام سابر شاکر بہت خوشی ہوئی آپ سے اتنے عرصے کے بعد رابطہ ہوا الحمدللہ آپ کی آواز اور آپ کا چیرہ جو ہے آپ کی ویل آنس میں تو ہم دیکھتے تھے تو بڑی خوشی ہوئی بڑے عرصے کے بعد ہمارا رابطہ ہوا تو جی ہاں اب آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے اسلام آباد صحیح جا رہا ہے اسلام آباد میں جب سے بڑی خوشک سردی تھی آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے بارشی نہیں ہو رہی تھی اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہتے کہ قیدی نمبر 804 اس شدید جھاڑے میں اور ٹھنڈ میں ہو جائے گا بیمار لیکن وہاں سے جو سیاسی وائرس نکلا ہے اس کے بعد وہ ہے کہ پورے جندل کی آگ کی طرح جو ہے وہ خیبر سے لے کے کراچی تک پھیر گیا جس دن سے وہ ڈر رہے تھے وہ دن آخر آ گیا ہے کبھی انتخابات ہو کہہ رہے تھے کہ موسم کی وجہ سے مکتبی کر دیا جائے کبھی سیکیورٹی کی وجہ سے مکتبی کر دیا جائے اور عوام کی عدالت میں جانے سے وہ قطرہ رہے تھے اب جب عوام کی عدالت میں گئے تو عوام نے ان کی رہی سے کسر جوتی وہ بھی ساری پوری کر دی اور جو اپنے آپ کو بڑے سیاسی طور پر موتبیر اور گوٹ کو عزت دینے کے نعرے لگا رہے تھے وہ عوام کی عدالت میں گئے اور ان کو ایسا دھویا عوام نے کہ ان کے جو پلیٹ لیٹس کے بھی خراب ہوئے تھے وہ اصل میں اب صحیح مینوں میں اس وقت خراب ہونے جا رہے ہیں اور اب ان کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہے کہ ہم آگے جائیں یا پیچھے جائیں اب میاں نواز شریف کے مخالف ڈاکٹر یاسپین راشد جو جیل کے اندر سے اچھل رہ رہی تھی اور نہ ان کے پاس لوگوں کو بریانی کھلانے کا کوئی موقع تھا نہ پانی پلانے کا نہ کچھ تھا لیکن عوام نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے اپنے ووٹ کی کنجی سے ووٹ کی تاکت سے باہر نکالیں گے اب کوئی سیاسی طور پر اتنا گر جائے گا کہ اس کے اندر اتنی اخلاقی جورت نہیں تھی تو کسی نے میاں نواز شریف صاحب کو جالی جو ہے وہ سنت دے دی کہ آپ الیکشن جیتے میاں صاحب جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا اور اب جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ لہور آئی کورٹ میں بیس ترخواستیں یہاں چکی ہیں چاہے وہ حمزہ کا ریزلٹ ہو چاہے مریم نواز کا ہو چاہے وہ اور جو انڈیپینڈنٹ کینجی جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے اور سوری معاف کی جگہ پاکستان تحریک انسان سے ہے وہ جو ہے آپ آ چکے اور یقینی طور پر وہ فارم پورٹی فائیو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اپنا دیا وہ ثبوت ہے اچھا فخر آہ فخر ہم ذرا لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ طریقہ قار کیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ پاکستان تحریک انساف کے پاس بھی موجود ہے اور پاکستان مسلم ڈیگ نواز کے پاس بھی موجود ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے پاس بھی موجود ہے جس جس نے اس حلقے میں الیکشن لڑا ہے تو ان کو ایکچول گنتی کا تو مسلم ڈیگ نواز کو پتا ہے نا کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں فارم فورٹی فائیو تو ان کے پاس بھی پڑھا ہے اور ان کو حقیقت کا تو نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں مریم صاحبہ کو بھی پتا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے حمدہ شہباز کو بھی پتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں اسی طریقے سے تقریباً جو اس وقت اطلاعات ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آل موسٹ پچاس سے زیادہ ہلکے ہیں جن پہ جن کا ریکارڈ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے کہ فارم فورٹی فائیگ کے مطابق تو سب سے پہلے تو پروسیجر ہم سمجھاتے ہیں عوام کو کہ یہ ہے کیا کہ فارم فورٹی فائیگ کے نتائج موجود ہیں اور وہ نتائج غلط اناؤس ہو گئے ہیں تو یہ تو سارے کا سارا ریورس جو ہونا ہے بہت آسانی کے ساتھ ہونا ہے کیا کہیں گے جی بلکل یہ تو دیکھیں نا پوام فورٹی فائیگ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت نے خود تو بنایا نہیں ہوتا نائی کو چپویا ہے یہ سارا کچھ الیکشنٹ کبیشن پاکستان نے چپوا کر جن ریٹرننگ آفیسرز کو دیا تھا ان کے پاس موجود ہے اور انہوں نے وہ دے دیا اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی موجود ہے اب ان کا یہ تھا اسی کی بنیاد کے اپر جو ہے وہ فورٹی سیون کا جاری کیا جاتا ہے لیکن وہ فورٹی سیون کا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ بام جوتے انہوں نے حاصل کیے ہیں اور کس طرح کیے ہیں اب وہ نلی فائی کر دیتا ہے کیونکہ فورٹی فارم فورٹی فائیگ جو ہے وہ یکسر فورٹی سیون کو نلی فائی کر دیتا ہے یعنی وہ ایسا ٹرم کا پتہ ہے پی ٹی آئی یا ان کے انڈیپینڈنٹ امیدواروں کے پاس کہ وہ جیسی عدادت میں جیس کے سامنے پیش ہوگا تو بازی پلٹ جانی ہے اور وہ بازی جو ہے وہ جس طرح سلمان اکرم راجہ کے کیس پر پلٹ گی اسی طرح سے جو ہے ان کے کیس پر پلٹ جائے گی چاہے وہ اسلام آباد کی تین نشستیں جو تھی تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب کے اس میں چاہے وہ کراچی کی چار نشستیں ہیں اب سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا مینڈیٹ جو پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاب کو عمران خان کو دے دیا ہے تو اس کے بعد سب کے ہوش ہوڑ گئے ہیں وہ ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کبھی آ رہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی ملاقات تہہ تھی وہ قتم ہو گئی ملتبی ہو گئی ملاقات نہیں ہو سکی پھر وہ اسے ایسے کہہ رہے تھے الیکشن میں تو آپ ایسے آمیں کر رہے تھے وہ نا کہا جی الیکشن کا معاملہ لگتا وہ تو ہماری منافقت تھی آئیں جی اب کیا کرنا ہے آگے کیسے چلنا ہے آپ کو بتا ہے بلاور بھٹو کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی یہ تو وزیراعظم بنیں گے اب یقینا جب پیپلز پارٹی نونی کے ساتھ بیٹھے گی تو وہ کہے گی کہ جی بزارت عظمہ کا امی دوار تو ہمارا ہوگا بلاور بھٹو ہوگا تو اس طرف اس طرف اس طرف آتے ہیں فقط پہلے ذرا ہم چلتے ہیں بقاعدہ طور پر ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو اصل طاقت ہے فارم فورٹی فائیو کیونکہ اصل انفرمیشن اور اصل ڈاکومنٹ جو ہے الیکشن جیتنے کا یا ہارنے کا وہ ہے فارم فورٹی فائیو وہ پاکستان تحریکے پاکستان تحریکے ان صاحب نے وہ تمام فورٹی فائیو فارم جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کو کہا ہے جتنے بھی امیدوار تھے جو جن کو ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ ہار گئے ہیں ان سب کے فارم فورٹی فائیو اپنے اپنے تمام امیدواروں نے جمع کر لیے ہیں اب ان فورٹی فائنگ فارم کی بنیاد پہ پینتالیس فارم کی بنیاد پہ اب ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے بیس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے گئے ہیں اور تین اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی چیلنج کر دیا گئے ہیں وہاں پہ بھی درخواستیں ڈال دی گئی ہیں چٹھیاں ڈال دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن نے کچھ پہ ریٹرننگ افسروں سے ریپورٹ بھی مانگ لی ہے تو فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ ہی اگلے فیصلے ہونے ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہے کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے بعد ہی یہ سارا سلسلہ ہوا تھا اور جو میرے پاس اگلی اطلاع ہے وہ فخر یہ ہے کہ اب پریزائیڈنگ افسروں کو پریزائیڈنگ افسروں کو جو کہ سکول ٹیچرز ہوتے ہیں خواتین و حضرات ان کو بلائی جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اور ان سے انیشیل سائن لیے جا رہے ہیں ریزلٹس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے تو کیا ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے بہت زیادہ تو ابھی بھی وہ سوچ واپس نہیں آ رہی یا زد ابھی بھی چل رہی ہے وہ زد بھی چل رہی ہے ساتھ میں کچھ ایناروں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم آپ کو اقدار دے دیتے ہیں آپ اس کے بدلے میں ہمیں یہ دے دیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی دے رہے ہیں یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے این آر او مانگا جا رہا ہے قیدی نمبر آر سو چار سے جی بلکل ان سے جیسے الیکشن سے پہلے ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ریزم چیز آپریشن کا معاملہ نہیں چھیڑیں گے آپ فلانا معاملہ نہیں چھیڑیں گے اور آپ جو ہیں اس طرح چلیں گے تو عمران خان صاحب سے جو ہے الیکشن کے بعد بھی کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے صاحب شباب الیکشن کرو پھر بات کریں گے اور کوئی معتبر قسم کا بندہ سامنے دے کر رہا ہو جس سے بات ہو سکے یہ دہائے بائیں سے جو میسیجنگ مجھے آپ بیجتے ہیں تو اس کے پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے تو ابھی بھی پی خان صاحب نے سیدھا کہا کہ جی عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کا اترام کریں اس کو اس کو آنر کریں اور یہ جو ریزلٹس کو آپ مینپولیٹ کر رہے ہیں اور جو مینڈیٹ چھین رہے ہیں اس کو آپ درست کریں تو پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی بات آگے کریں گے آپ عوام کے مینڈیٹ کا عوام کے فیصلے کا آپ جو ہے وہ اترام نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور انہی لوگوں کو جنہوں نے سولہ مینے میں ملک کو کہاں پر پہنچا دیا وہی لوگ جنہوں نے نیاب ترامیم کر کے اپنے مقدمات جو تھے وہ کرپشن کے ختم کیے تھے انہی لوگوں کو آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب مل بیٹھ کے سارے کٹھے جو ہے اس کے اوپر حکومت سادھی کر لیں اور آگے کی طرف دیکھیں تو ابھی تک جو ہے اب تو عمران خان صاحب جو تھے وہ باور میں آگے ہیں اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کا سامنے آ جائے اب ریزلٹ سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اکل کی اتجاج کی کورتہ بھی کہہ دیا ہم تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طاقت کہتے تھے کہ عوام طاقت کا سرچشوے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس طاقت کو اپنی طاقت بنائیں وہ جو سیاسی طور پر غیر مطبر ہو چکے ہیں جن کا بوڑیا بس طرح گول کر دیا ہے عوام نے اپنے موٹ کے ذریعے سے جن کی سیاست نہیں ختم کر دی ہے جو چالیس پچاس سال تھے اس مسلط تھے جی ان کو آپ جو ان کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو یہ تو سابر شاہ کی راہی ایسا ہی ہے کہ آپ بدماشوں کے ٹرولے میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بھی لوگ بدماش سمجھیں گے اور اگر آپ عزتدار کے ٹرولے میں اگر بدماش آ جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ بھی مطبر ہے عزتدار بندہ ہے تو میسی سمجھانے کی یہ کوشش کی جاری ہے کہ جناب عوام ہی طاقت کا سرچشپ ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کے فیصلے کے اندر آتے ہیں تو آپ اس کو سرے خم تسلیم کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں آپ معاملات کو کسی دور طرف لے جا رہے ہیں تو ابھی تو جو ہے وہ پور امن آپ کو بتا ہے چار ہلکوں کا کہا تھا عمران خان نے بلکل دے اور ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دے دیا تھا تو یہاں تو معاملہ ہی ساٹھ ستر سیٹوں کا ہے اور مینڈیٹ تیوری کیا گیا ہے تو پھر اگر اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کونسی ہے یا انٹرنیشنل میڈیا کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کیا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو تمام جگہوں سے یہی پیغامات باتارے کے جناب عوام کے فیصلے کا اکرام کریں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس فیصلے کا اکرام نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چول دروازے سے آئے تھے اور جن کی چوریاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی ہمیں جو ہے نرو دے تو وہ تو امنے کل گیا تھا نیپ کی طرح ہمیں دریئے سے اب یہ جو ہے اس طریقے سے ہمیں کوئی ہماری بچت ہو جائے لیکن یہ کیس جو ہے نس آپ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جی عوام کے منڈیٹ کا اکرام ہوگا پنڈی سے اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں جو میری اطلاعات ہیں آج تھوڑی بہت پیچھے انفرمیشن ملی ہے اور اس معاملے کے اوپر جس طرح سے گور بینیسٹر گورڈ نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی کہ مرکز میں کے پی کے میں اور انجاب میں عام حکومت بنائیں گے انہوں نے کیٹیگوری کری کہہ دیا تو اس حوالے سے پیشرت ہو رہی ہیں جو یہ چورہ ایک منٹ ایک منٹ ابھی 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 آپ نے ابھی آپ نے فخر فخر آپ نے یہ بتایا کہ راول پنڈی سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور یہ یہ پوزیٹیو سائن ہے یہ پہلا پوزیٹیو سائن ہے کہ عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے گا عوام کا منڈیٹ تو پھر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو اسی سیٹیں وہ کلیم کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے تو پھر تو یہ سارے جالی نتائج واپس ہونے چاہیے جی بالکل اسی لیے سارا معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا ہے اور تب اس ملک کے اندر اس ملک کی وعدت کو اس ملک کی مشید کو اس ملک کے مستقبل کو جو ہے اس کا دہ سارہ دار و بدال عدلیہ کے اوپر آ گیا ہے اور عدلیہ نے یہ اہم ذمہ داری نبانی ہے اور اگر عدلیہ جو ہے اس کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ اتنا بڑا منڈیٹ یہ کوئی پاکستان تیرے کے انصاف کا منڈیٹ نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ ہے اور یہ الیکشن جو تھے یہ ایک نیشنل الیکشن پروسس تھا جس میں تمام فیصلے جو تھے عوام نے کہہ دیا کہ جی ہاں یہ لوگ ہیں ہمارے جنہوں نے اب ہماری معاشی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے ہمارے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے ملک کی تقدیر ہمارے نوجوان جو 65 پیسد ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے یہ ذمہ داری سونک دی ہے اب یہاں پہ جتنے بھی سفارتی امنا بیٹھا ہوا ہے میسجر جو ہیں وہ بڑی بیتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ساری چیزیں مل گی جس طرح سے موبائل نیٹورک بند کیا گیا ہے اور نیٹورک جو تھا وہ بند کیا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ ہی تھا کہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جائے وہ کیا ہے پولی دنیا نے اس کی مضمت کی ہے اور اب تو ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے ہتھیار جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے ڈال دیں اس کے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے اب آپ تو عوام کے اس پیصلے تھے کہ اوپر اپنے آہ آپ کو سر سر خم تسلیم کرنا پڑے گا اور صدر پاکستان کو جو ہے وہ یہ کہنا پڑے گا کہ جناب جی ہاں یہ آہ سب سے بڑی جماعت ہے اور لیادہ آئیں اور آپ کو حکومت بنائیں ان کو حکومت سحادی کے لیے دیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ ابھی آپ نے ابھی آپ نے ایک اور امپورٹنٹ خبر دے دی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت سازی کی دعوت پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں گے جی بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں گے کیونکہ آہ جو کانسٹوٹیوشنلی یہ ایک پریکٹس ہے کہ جب جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے آہ مجورٹی میں اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آئیں آپ حکومت سازی کریں تو کیونکہ جو ہے وہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آزاد امیدوار جو ہیں آہ وہ ان کو کسی پارٹی کو جائد کرنا پڑے گا تو بیریسٹر گوھر نے آج ہی سوارے سے فیصلہ آہ اینڈکیشن دی ہے کہ آئندہ کونسی سیاسی جماعت کو کرنے لیکن وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جو ریزرٹس ہیں جو ان کا منڈیٹ ہے وہ ان کو واپس لوٹایا جائیں تو یہ آج الیکشن کمیشن بھی جانا ہوا میرا شام کو اور مجھے بڑی حیرت ہوئی وہاں پر کہ چیف الیکشن کمیشنر جن کو الیکشن کمیشن میں ہونا چاہیئے تھا وہ اثر کی ٹائم پہ جو ہیں الیکشن کمیشن سے گھر چلے گئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تو سورتیار یہ ہے کہ جتنا زیادہ کچھ پورسی جو ہیں جن کا سٹیک بڑا ہائی ہے اور جو جیسے جن کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایناروں کی متلاشی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو بائی ڈیزائن ایسا مول کر دیا جائے کہ پورا ایلیکشن ہی متنازع ہو جائے ٹھیک ہے جی یا پھر جو ہے نا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس وقت جائے آپ کو پتا ہے کہ جتنا پریشر امران خان کے اوپر ڈالا گیا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امران خان تو ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتا تو وہ تو وہاں پہ پانچ اگستر اگلی اگلا سوال بھی اگلا سوال بھی میں ملیتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اپنے ذرا تھوڑا سا ابھی آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں تین چار باتیں بڑی اپورٹنٹ کی ہیں نمبر ون یہ کہ اب معاملہ جو ہے عدالتوں میں ہے اور عدالتوں کے ذریعے یہ چوری شدہ نتائج جو ہیں وہ واپس ہوں گے نمبر ون اور ان کے واپسی نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ سلمان اکم راجل صاحب نے اعتداء کر دی ہے اور دوسری جانب باقی بھی ترخواستیں آ چکی ہیں اور وہ ارلی ہیرنگ کے لیے بھی فکس ہو گئی ہیں جو الیکشن چوری ہوئے تھے نمبر ون نمبر ٹو اڈیالا جیل کے دروازے کھل چکے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے اور ان کے ساتھ دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈریکٹ میسیجز ان کو کنوے کیے جا رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق ایک نہیں بلکہ دو ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی ہیں جب روٹ لگا تھا اور اس کے نتیجے میں فخر جو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ رابطے موجود ہیں اور این آر او مانگا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ باتیں بعد میں ہوں گی پہلے عوامی منڈیٹ کا احترام نمبر دو عوامی منڈیٹ واپس کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو اور جو سیٹیں ان کی چوری شدہ ہیں وہ واپس کی جائیں تاکہ اصل منڈیٹ سامنے آ سکے اور یہ ظاہر ہے اتنا آسان تو نہیں ہے کیونکہ اتنا لمبا پشت کاٹا ہے اور اس کے پیچھے پھر لندن پلین کے تانے بانے ہیں لندن پلین جو ہے وہ پتا ہے آپ کو کہ give and take ہے اب فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ کچھ نتائج ہوگی میرے پاس ابھی ایک فٹیج آئی ہے فقر کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو اس لیے میں دکھا نہیں سکتا وہ ہے ایک فقر میرے سامنے ابھی ہے فورٹی فائیو سیکنڈ کی ایک فٹیج آئی ہے اس میں خواتین پولنگ سٹیشن ہے اور آہ ٹیچرز ہیں ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں وہ ڈیوٹیاں دے رہی تھیں اور ڈیوٹیز کے دوران ان کے آہ جو ان کا سارا ریکارڈ تھا ان کے پاس ان کے دفتر پہ حلہ بولا گیا ان کے سینٹر پہ اور وہاں سے ڈبے چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور خواتین جو ہیں انہوں نے بمشکل اس بندے کو دھکا دیا اور دروازے کو کنڈیاں کنڈی لگانے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا پانچ لیڈیز جو ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز وہ انہوں نے دروازے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنی جان مال اور آبرو بچا رہی ہیں یہ سیچویشن بھی ہے تو یہ جب مناظر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا میڈیا پہ ناظرین کو دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ آئیں گے کیونکہ الیکٹرونک میڈیا پہ تو آپ کو پتہ نا دکھا نہیں سکتے تو کیا یہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور دوسری جانے زرداری صاحب کی اور ان کی ملاقات منصوب ہو گئی اور ان کے پاس سیٹیں بھی نہیں ہیں اور سیٹیں نہ ہونے کے باوجود ابھی بھی یہ زبرتستی ان کو اقتدار دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی دیکھیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جو جتنی بھی سیچائے عاصر بھلی زرداری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم جی نور ایمکو ایم اور یہ ملانا فضل احمان کے کچھ لوگ یہ ان سب کا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عوام نے اتنا بڑا منڈیٹ پیو ٹی آئی کو دے دیا ہے تو اس کی چھتری کے نیچے ہم ذرا چھپ جائیں ہمیں جو بخش دیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ عمران خان نے پہلے ہاتھ پلانے سے برن کر دیا انہوں نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا انہوں نے سب کچھ رسک دے لیا اپنی جان پر ان پر قطانہ حملہ ہو گیا اور انہوں نے ہر طرح کی سختیاں جیندی ہیں عوام نے جیندی اور وہ ان کو بینڈیٹ عوام نے تو یہ تو الیکشنی خان کا ہے ون مین چھو تھا پوری قوم جو ہے عمران خان کے نام پر جو ہے اتنا بڑا منڈیٹ دے دیا تو یہ احمق احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں یہ ایک ایسی دلدل میں دھس گئے ہیں کہ جس میں یہ ایک دوسرے کو پکڑ کے کھینچ کر باہر نکل کوشش کر رہے ہیں اور یہ پھس چکے ہیں اب نہ تو یہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے کیونکہ نہ یہ عوام میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں یہ جو پاکستان بی بس پارٹی کا ایک سالوں سال سے سندھ کے اندر جو اجارہ داری چلی آ رہی گی اب اگلا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے وہ ان کے پاس پاس ہونے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور کس طرح سے انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اور وہ گھر کو روپیہ جو تھے وہ روٹ مارک کی ہوئی ہے اب وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے تو یہ جاتے ہیں کہ یہ یہ کیوں عوام نے اتنا موتبر بنا دیا ہے ایک ایک جینورل منڈیٹ گیا انیس سو ستر کے الیکشنز جو ہوئے تھے اس سے بھی کئی گناہ کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ ہے وہ آئے سامنے آئیے تو یہ جو پوٹیجز جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے ایک فورٹی ون سیکنڈ کی یہ وہیں حقیقت ہے یہ وہی ثبوت ہے جن کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ پورے ملک میں بند کیا تھا صبح پولنگ شروع ہونے سے پہلے یہ یہی وجہ تھی کہ کومیونکیشن نہ ہو سکے موبائل پور اندر نہ لے جانے دیا جائے آپ مجھے بتائیں کہ سپریل کورٹ سے لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو سکتی ہے لیکن جس دن عوام نے اپنے مستقل کا فیصلہ کرنا ہے ان کو کومیونکیشن کے یعنی کے فری پیئر الیکشن کی جو پہلی شک ہے فری آزادانہ انتخابات اس میں آپ ان کو جو ہے ایک دوسرے سے کومیونکیشن ہی نہیں کرنے دے دوسری طرح آپ نے دیکھا کہ عوام کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے راگی پہ جانے کے لیے جو کم پیج لائی جاتی ہے موبائل پون آپ کو پتا ہے کرونا میں موبائل پون کے ذریعے اندرنیٹ کی گئی بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے این اس دن جس دن پوری بارہ کروڑ عوام نے اپنے قومی فرض ادا کرنا تھا اس دن آپ نے موبائل سرویس بند کر دی نیٹ سرویس بند کر دی تاکہ لوگ نکلنا سکے کوئی ایک دوسرے سے آپ سنان پہ سکے اس کے باوجود فخر اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ رہا وہ تقریباً ففٹی پرسنٹ رہا اور میں آپ کو وہ فوٹیج آ چکی ہے میرے پاس میں پہلے ذرا وہ فوٹیج پلے کر دوں آپ کا آپ تک آواز ضرور پہنچے گی وہ ذرا پہلے ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیں یہ فوٹیج ضرور دکھائیں کیونکہ آپ کے پروگرام کو پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور جو ان تک انفرمیشن ہے وہ آپ کے بھی لوگ کے ذریعے سے پوچھتے ہیں آپ دکھائیں ان کو یہ حقیقت یہ وہ حقیقت ہے جو عوام سے اور چھپائی جا رہی تھی کہ وہ عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہ پہنچا سکے دوران پولنگ کے بعد اندر کیا معاملات تھے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین میرے پاس ایک فوٹیج آئی ہے 45 سیکنڈ کی ہے اور بہت سی ایکسکلوسیف آپ خود دیکھیں گے اور اس طرح کی بہت ساری فوٹیجز آئیں گی آپ کے پاس بہت ساری آئیں گی ابھی ذرا تھوڑا سا یہ جبر اور فستائیت کا جو ایک دور ہے یہ خوف و حراس ہے یہ جو بندوقوں کے سائے تلے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف ملے اور لوگوں کا اعتماد بہت ساری چیزیں آئیں گی بہت ساری خواتین لیڈیز خواتین پیزائیڈنگ آفیسلز اور ایجنٹس وہ خود آکے بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی چکوال تلہ گنگ میں شدید ترین پریشر ہے کہ جناب آپ آئیں اور آکے انیشیل کریں اور دستخط کریں اور یہ ریزلٹ ہم نے ہر صورت میں انونس کرنا بہت پریشر ہے کہ سردار غلام عباس صاحب کو جتوا دیا جائے بہت پریشر ہے کہ رومان کو بھی ہارنا چاہیے بہت پریشر ہے اس لیے ضرور کریں تو پہلے ذرا فوٹیج دیکھ لیں اس کے بعد پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں کیونکہ فخر ہمارا دوست بہت پرانا تعلق ہے اور ان کے پاس وہ خبریں ہوتی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی اور ان کی گفتگو کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے لیجئے سنیے جی فوٹیج دیکھئے بہت پہلے تو یہ آپ ذرا دوبارہ دیکھیں ناظرین ایک ایک لمحہ دیکھیں کتنا تکلیف تے اور کربناک ہے کہ خواتین جو بیچاری گھروں سے نکلیں اور ان کو ملنا کتنا ہے آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے ملنا ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں بچے چھوڑ کے آ رہی ہیں اپنی جان مال آبرو وہ گورنمنٹ کے حوالے کر کے آ رہی ہیں ریاست پہ اعتبار کرتے ہیں ان کی فیملی اعتبار کرتے ہیں لیکن وہ ایک قومی فریضہ دا کر رہے ہیں اور ان کے پولنگ سٹیشنز پر کس طریقے سے مردوں نے حلہ بولا اور مرد بھی نون ہیں ان نون نہیں ہیں کیونکہ اب ان نون کوئی نہیں رہا دوبارہ دیکھیں موسیقی تو یہ چیز آپ نے دیکھ لیے ناظرین اور یہ مناظر اس طرح کے بے شمار مناظر ہیں میں آپ کو آج سارے مناظر انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے دکھاؤں گا کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سنسر شپائی کی ہوئی ہے اور سچ آپ نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھا سکتے ہیں سرکاری سچ سرکاری جھوٹ سرکاری کانٹنٹ یہ سب کچھ چل رہا ہے جی فخر آپ نے دیکھ لیا اور یہ اب بھی بھی اس وقت بھی یہی کام چل رہا ہے بتائیں جی بلکل آپ نے ضرورت کا اس وقت پنجاب کے اور سندھ کے اور ایون کے پی کے کے علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ پریزائیڈیم آپیسر کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں اور وہ یہ اتجاج کی پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کی طرف سے دی جا چکی ہے اور کل جب لوگ جو ہیں وہ اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن کل جس طرح عمران خان نے اپنا وہ جو ویڈیو میسیج تھا انٹریجنس کے ذریعے سے اس میں کہا کہ اپنے منڈیٹ کی حفاظت کریں اب اگر کل کو قوم جو ہے وہ اپنی منڈیٹ کی حفاظت کے لیے جب باہر نکلے گی تو یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو پریشر ہے جو کل کو جنریٹ ہوگا تو یہ پریشر جو ہے یہ کس کی اوپر جائے گا یہ پریشر جو ہے پہلا تو یہ جائے گا ان لوگوں کی طرف ان سیاسی جماعتوں کی طرف جو جو الیکشن میں عوام کا منڈیٹ چورا رہے ہیں دوسرا جن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی کہ عوام کے اس منڈیٹ کا اعترام کریں اس کی حفاظت کریں ان کے اوپر بھی پریشر جائے گا کہ وہ اب جو ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ جو نتائج ہیں ان کو فوری طور پر جو غلطی کر لی ہے نادانی میں کی ہے جان بوجھ کے کی ہے کسی مجبوری کے تحت کی ہے اس کو ملکی مفاد کے لیے آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں ایک طرف اتنا بڑا ہیوی منڈیٹ ہے اور دوسری طرف یہ چند چوڑ جو ہیں جن کو یہ جانی منڈیٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو کیا اس کو اس کو پریفر کر کے آپ ملک کو بچائیں گے ملک کی محشیت کیسے بچے گی ملک کے اندر جو یکجیتی ہے وہ کیسے قائم ہوگی اگر آپ کو یکسر پوری عوام کے اس منڈیٹ کی اس طرح سے توہین کرتے چلے جائیں گے تو پھر ریاست کدھر جائے گی اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کدھر جائیں گے یہ اسی دنے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کون وقت آ چکا ہے فیصلہ کون مر رہا ہے اور یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے یہ ہر طرف سے یہ پیغام چلا گیا ہے اور جس طرح سے بریشر کہ وہ جو پرائیم ادارہ ہے یعنی یہ ان کا اسٹیبیشمنٹ کی طرف اشارہ تھا وہ ان کو انتہائی عدب سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں نہیں آپ عوام کے منڈیٹ کا اطرام کریں آپ ان کی رائے کا اطرام کریں آپ خود کہتے ہیں کہ طاقت پر سرچشمہ عوام ہے تو پھر اس طاقت کے سرچشمہ کو آپ اطرام دیں آپ عوام کی طاقت کو عوام کے فیصلے کو اطرام دے کر آپ کے اندر اطرام دے کر آپ کے اندر اطرام اور جس سے آپ ہر جگہ پر شروع ہوں گے لیکن اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے آپ یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کتنے جورتمند اوپیسر بھی تھے جنہوں نے یہ جالی کام کرنے سے انکار کرتے ہیں جی بالکل جنازہ جو ہے وہ نکل چکا ہے ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے فقر کے مسئلہ یہ ہے کہ گیٹ نمبر چار سے ان کی سیاست شروع ہوئی اور وہیں پہ جنازہ لیکن ان کو کوئی اس سیاسی جنازے کی بجائے اس کے تدفین کر دی جائے اس کو وہ مسالے وسالے لگا کے اور اس کو آرٹیفیشل طریقے سے زندہ رکھنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس صورتح حال کو اگر آپ سرا تھوڑا سا ڈیفررنٹلی دیکھیں تو میرا خیال میں جو جالی فون پوٹی سیون ان کو دیا گیا کہ یہ آپ کا نتیجہ ہے تو وہ تو جالی اس کے اوپر جو ہے نا ایک کچھ فہمی درد فہمی کہہ لیں یا آپ پتہ نہیں کتنی فہمی ہیں جو ان کو ہو چکی ہیں اب وہ تو کنٹینیو کر ہی نہیں سکتے وہ تو ابھی کل عدالت نے فیصلہ دے دینا اور میاں نواز شریف جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں نا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ اس کو تو آن کریں نہیں رہا ہے وہ تو فارم فورٹی فائی کو آن کرے گا جو ان کے تائنات کردہ آفیسر کی جانے سے جاری کیا گیا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا فارم ہی نہیں ہے اپنٹالیس وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے فارم فورٹی تالیس کے اوپر ریجسٹر ووٹ کتنے ہیں مسترد ووٹ کتنے ہوئے کتنے کس کو پول ہوئے کتنے ایک امیدوار تھے کس کس پارٹی سے تھے یہ ساری تفصیلات اس کے اندر ہوتی ہیں اور وہ اتنیگیٹ ہوتی ہیں پولنگ ایجنٹ ہے اور اُٹ کے جو امیدواروں کی طرف سے ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا فیفن کی رپورٹ ہے اور اس میں حیرت انگیز طور پر کچھ انکشافات کیے گئے ہیں کہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ تیس بتیس ہلکے ایسے ہیں جن نشستوں پہ ان کو جتوایا گیا ہے ان میں جو مفترض شدہ ووٹ ہیں وہ جو لیڈ ہے اس سے زیادہ ہیں یعنی کہ ڈبل مہریں لگائی گئیں اور ڈبل مہریں لگا کر وہ لیڈ ختم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو ووٹ ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے حق میں چلے جائیں اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کے خلاف چلے جائیں اور ان کی لیڈ اس طرح بھی ختم کی گئے یہ فیفن کی رپورٹ ہے اور جو کہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے انجیو ہے سرکاری نہیں غیر سرکاری ہے اس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں تو اس طرح کی بھی یہ انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں ہر طرح کی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی جی ہاں بلکل میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مختلف حربیں استعمال کیے گئے کہیں پہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ جو تھے ان کو کال ادب کر دیا گیا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے کہیں پہ جو ہے وہ جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو اگواہ کر دیا گیا ترہ ترہ کے حرفیں استعمال کیے گئے لیکن ایڈی اینڈ آگ دی دے آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ کرنے کے لیے بہر آئے ہیں اور ابھی یہ اس وقت ہوا ہے جب اتنی بندشے تھی جب آپ نے ایک سیاسی جماعت سے اس کا الیکشن کا سمبل بلہ ہی چھین لیا اور وہ بلہ بھی آپ نے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے چھینا تو وہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی نے تفسرہ کیا کہ یہ پہلا کرکٹر دیکھا ہے جو بغیر بلے کے سنسیری کر گیا ہے یعنی کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر انڈیپینڈنٹ جو تحریکی انصاف سے منسلک ہے ان کی جو نشیستیں دکھائی جا رہی ہیں وہ سو دکھائی جا رہی ہیں اور پچھے پندرہ سولہ گھنٹوں سے وہ سو کا فگر جو ہے اس سے آگے کوئی گیا ہی نہیں ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فیفنو جو بائے بائر سے انٹرنیشنل اوبزرورز آئے تھے انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں چلے نیشنل میڈیا نے تو حد ہی کر دی نیشنل میڈیا نے تو اپنے آنکھوں پہ پٹی بانگ دی ہے اور کالوں میں روئییں ٹھوس لئی ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی خلائی مخلوق ہے اس کے لئے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ وہ ان کے اوپر ہونے والی زیادتیاں دکھا رہے ہیں نہ وہ یہ جو فوٹیج جو حقیقت آپ دکھا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے مجال ہے کہ ان کو کوئی شرم آئی ہو ابھی تک مجال ہے کہ ان کو یہ دکھا سکیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے مجھے پہلے بتائیں یہ ملک سب کا ہے پاکستان سب کا ہے ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے آج بتانا کہاستہ پاکستان پہ کوئی دشمن ملک حملہ کر دے تو ہم سب نے ملک اس ملک کا دفاع کرنا ہے بلکل ایسا ہی ہے جب آپ اس ملک کی عوام کا منڈیٹ کا اس کے فیصلے کا اترام نہیں کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ اکلے کل ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بندوق ہیں دیکھیں عوام نے بیلٹ کے ذریعے سے آپ کو فیصلہ سنایا آپ کیوں عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بلٹ کی طرف جائے سے عوام نے فیصلہ دیئے آپ اس کا اترام کریں وقت ابھی بھی نہیں جائے ہوا ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو ان کو خوف چڑ گیا ہے میں آپ کو آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہیں فافن کی ریپورٹ میرے سامنے پڑھی ہے اور اس میں جناب پچیس ہلکیں فخر ایسے ہیں پچیس ہلکیں ناظرین ایسے ہیں جہاں پہ مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ ہے میں آپ کو سادہ طریقے سے بتا دوں کہ اگر فار ایسیمپل ایک حلقے میں مسلم بیگنوں حمزہ شہباز کا حلقہ لے لیں آلیہ حمزہ جو ہیں ان کی لیڈ زیادہ تھی اور ان کے جو اس حلقے کے مسترد ووٹ ہیں وہ اس لیڈ سے زیادہ ہیں یعنی ان کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے ووٹ مسترد کروائے گئے اور ان کو جتوایا گیا یہ پچیس حلقے ایسے ہیں آپ خود ایک سو ان میں سے جو ان کو ستر نشستیں دی گئی ہیں ان میں سے پچیس حلقے اس طریقے سے ہیں کہ لیڈ ختم کرنے کے لیے ووٹ مسترد کروائے گئے نمبر ون نمبر ٹو فیفن کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پریزائیڈنگ افسروں نے فارم فارٹی فائیو کی کافی اٹھائیس فیصد پولنگ سٹیشن پر مبسرین کو نہیں دیں یہ اٹھائیس فیصد تو اٹھائیس فیصد کا مطلب کتنا بنتا ہے دو سو پیسٹس نشستیں اٹھائیس اور اٹھائیس چھپن اور چھپن میں پلس ایڈ کریں تقریباً کوئی چودہ چودہ اور ایڈ کر لیں کاغذہ تو چھپن چار ساٹھ سیونٹی ستر نشستوں کی فارم فارٹی فائیو کی کوپیز پریزائیڈنگ افسروں نے مبسرین کو نہیں دیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہی مارجن چلا رہا ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے نا کہ ہماری نشستیں ایک سو ستر سے ایک سو سی کے درمیان ہیں تو وہی نشستیں اس وقت آ رہی ہیں مختلف کٹا گریز متحدہ قومی مومنٹ کو لے لیں متحدہ قومی مومنٹ نے تو اب ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ جناب بڑی میر بانی اب مزید ہمیں سیٹے نہ دیں کیونکہ ہمارے بندے ختم ہو گئے ہیں اتنے تو ہمارے رہنماں نہیں ہیں جتنی آپ نے سیٹے دے دی ہیں سترہ سیٹے ان کو دے دیں تو وہ منڈیٹ چوری کیا گیا ادھر سے پنجاب سے منڈیٹ چوری کیا گیا یہ ساری کلکولیشن کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیم ہے وہ بلکل درست معلوم ہوتا ہے فخر جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ایمکی ایم کو تو یہ لالے پڑ گئے کہ اتنی تو ہماری اوقات تھی جتنا آپ ہمیں نواز رہے ہیں تو انہوں نے تو ہاتھ چور دیے سترہ نشستیں وہ یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ناقابل یقین نمبر جو ہیں وہ ان کو دے دی گئے ہیں کہ اب وہ ان کو سمجھے نہیں آرہی کہ ہزم کیسے کریں اور ہم جسٹیفائی کیسے کریں تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کافی عرصے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تو میں نے کہا کہ اسٹیبنشمنٹ نے پیپلز پارٹی اور نوم دیکھ کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے اوپر مجھے پیغام آیا کہ آپ جو ہیں بلکل آپ کو کوئی غلط انفورمیشن دے رہا آپ کو گمراہ کر رہا ہے ہم تو اسٹیبنشمنٹ کے لادلیں ہیں اور اسٹیبنشمنٹ جس طرح ہمیں اقوال لیے کوسری ہے تو اب بات یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام میں سیاست کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آج کے یہ جو نتائج ہیں اس میں ان کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک میں نے ایسی شائری میں کرنے کا تھا کہ اسلام آباد میں ہوگا ایک مقبرا اس پہ ہوگا ایک کچھ یوت افسرا کہ یہ کس کس کا ہے مقبرا ٹھیک ہے تو کوئی کہے گا نواز شریف کوئی کہے گا ملارم فضل رحمان کوئی کہے گا یہ تو دیکھیں ہر ایک کا ایک وہ دور ہوتا ہے وہ دور ان لوگوں کا ختم ہو گیا ہے نوجوان نسل جو ہے وہ نئے دور کے نئی ٹیکنالوجی اور نئی اس کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ان کے جو بیانات منافتانہ قسم کا کہ میں گریبان سے پکڑ کے سرکوں پہ گسیٹ ہوں گا میں یہ کرنے فخر ایکسکلوسیو ایکسکلوسیو خبروں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن منیجمنٹ سسٹم ای 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 ایس اور جس کو آپ چونکہ ڈیفینس بھی کور کرتے ہیں اور آپ ڈیپلومیٹک کور بھی کور کرتے ہیں آپ سبریم کورٹ آف پاکستان بھی کور کرتے ہیں آپ کا پوری زندگی اسی میری طرح خجر خاری میں گزر گئی تو یہ جو کرنل صاحب صاحب تھے پروجیکٹ ڈیریکٹر نادرہ کے ای 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 ایس کے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ نیٹورک باہر بند ہو انٹرنیٹ آن ہو بند ہو ختم ہو موبائل فون سروس بند ہو لیکن ہمارا ای 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 ایس جو ہے وہ بالکل ایک سپریٹ ہے اور وہ ڈسٹرڈ نہیں ہوگا تو یہ جو یہ جو سسٹم بچھایا جاتا ہے یا بچھوایا گیا یا بنوایا گیا تو یہ صلاحیہ تو صرف ڈیفنس کی ہوتی ہے اس کی کمیونکیشن لائن جو ہے اور کمیونکیشن کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کوئی ڈسٹرڈ نہیں کر سکتا تو کیا یہی ای 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 ایس ادھر بھی اسی طرح کی کوئی فیسیلیٹی تھی اور اس کے بعد پھر اس میں کیا ہوا وہ کام کیوں نہیں کیا اس نے سر وہ وہ جو سسٹم تھا اس کی حدود کو یوٹ جو تھی وہ مقرر کی گئی تھی کہ آپ نے اس طرح سے چیزوں کو وہ کرنا ہے لیکن جیسے میں نے کہنا جو پاور جس کے پاس زیادہ تھی اور وہ تھی عوام وہ اس بڑی تعداد میں نکل آئی کہ ان کا یہ جو ای 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 سسٹم جو تھا وہ جو تھا وہ اپنا جو اس کے اندر کام پھیٹ کیا گیا تھا وہ وہ بھی کرنے سے کاثر رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ پاکستان تیرے کے انصاف ایک سو ساٹھ سیٹوں کے اوپر ایک سو پچاس سیٹوں کے اوپر لیڈ کر رہی ہے تو یکدم انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کو سائٹ پر کرو اور فیزیکل سسٹم جو ہے اس کو حرکت پر لائیا گیا اور پھر جب وہ فیزیکل سسٹم حرکت میں آیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بقاعدہ انسٹرکشن جاری ہوئی کہ ابھی ریزلٹس روک دو کوئی ریزلٹ نہیں دینا پنجاب کا خاص طور پر یہ پنجاب کا پنجاب کے جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ رکے اور اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کے ریزلٹس جو تھے اس طرف فوکس چلا گیا ٹھیک ہے تو وہ یہ اس وجہ سے ہوا گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا کہ فلانی چگہ چلو تو ان کو احساس ہوا کہ بیٹھا ہی نہیں تھا گاڑی میں وہ ڈرائیور سے پہلے آگی بیٹھ گئے اور وہ مارگ اس کی طرف کہیں پہ وہ پتہ جو ٹری ہے کہ ٹریل فائی ہے ٹریل فائی وہ ٹریل فائی ہے ٹریل فائی ہے جی تو اس کے وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہاؤس کے پنجاب ہاؤس کے پاس جی وہ جو ٹائم تھا اس ٹریل فائی پہ وہ پکوڑے بنا کے بیجتے ہیں اور گھڑواری چائے بیجتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا اس ٹریل فائی نہیں ہوتی تو میں سمجھا کہ راجہ سلطان جو تھے ان کو craving آگئی پکوڑوں کی چائے کی تو وہ بھی نہیں تھا نہیں اس کھوکھے کے این سامنے پکوڑے ملتے ہیں شاید ان کو پکوڑے اس ٹیم نہیں ملے کیونکہ پتہ یہ چلا تھا کہ انہیں پوراً سے پہلے حاضر ہوں تو وہ جلدی سے نکلے کہ اگر شاید کوئی چھوٹا تیارہ ہوتا تو وہ اس پہ بیٹھ جاتے تو گئے اور کافی اس کے بعد جو تھی ڈان ڈبٹ کی اطلاع تھی تو وہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہ جناب صبح تک یہ صورتحال کنٹرول میں لائی جائے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی حرب استعمال کیے گئے پاکستان تیرے کے انصاف کو دبانے کے لئے چاہے وہ جانی کو قدمات تھے چاہے وہ ان کو ہمیلیئٹ کرنے کے حوالے سے چاہے وہ عدد کا کیس تھا یا جو بھی تھا یعنی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ان کی سیاسی قدوقات میں اضافہ ہی ہوا اور یہ جو کچھ ہوا جو پچھلے تیسرا دن شروع ہو گیا ہے اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں پوری دنیا دیکھ رہے کہ پاکستان دنیا کا وہ وائد ملک ہے کہ جہاں پہ الیکشن اتنے اور نوکے ہوئے ہیں کہ عوام نے اتنا زیادہ ووڈ ڈال دیا جس کی گھنٹے بھی تک وہ کمبل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور ووڈ بھی ایک ایسے اس کو ڈال دیا جس کو کہتے تھے کیا عوام نے اس کو ترک کر دیا عوام ہی نو گھنٹے کی نو گھنٹے کی پولنگ تھی پولنگ ٹائم تھا نو گھنٹے کا اور بہتر گھنٹے ہو گئے نو گھنٹے کی گنتی جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہی اور ابھی بھی یہ جو آٹھ دس ہلکے انہوں نے روکے ہوئے ہیں یہ بھی بار گیننگ چپ کے طور پر روکے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ان کو عقل نہیں آرہی عقل کل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کو نہیں آرہی عقل کے یہ ساری چیزیں ابھی بھی نوٹ ہو رہی ہیں ابھی تو پچھلا کچھا چھٹا جو ہے وہ سامنے آنا ایک اور ہلکے بھی بات کرتا ہوں آپ کو وہ بھی انفرمیشن کی بنیاد پر یہ تھا شیخ پورا کا رانہ تنویر صاحب کا قابل احترام ہے وہاں پہ ارشد محمود نے الیکشن لڑنا تھا اور وہ ان کی کمپین بہت اچھی جا رہی تھی ان کو دو دن پہلے دو تین دن پہلے ان کو اٹھا لیا گیا اور پہلے اٹھایا انہوں نے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے کمرہ عدالت میں ان کی ہتھکڑیاں کھلوائیں ان کو ریلیز کیا باہر نکلے ان کو پھر گرفتار کر لیا اس کے بعد اس مقدمے میں بھی اگلے دن وہ کوٹ میں گئے کوٹ نے پھر ان کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور ان کو ریلیز کر دیا ان کو پھر اٹھا لیا گیا اور الیکشن والی رات ان کو ریلیز کیا تو وہ بھی ایک ہلکہ ہے جہاں پہ یہ اس طرح کے ریکارڈ پہ چیزیں ہیں یہ ساری اسی طریقے سے گجرات کی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں چکوال کی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اسلام آباد کی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں لاہور کی ریکارڈ پہ ہیں تو یہاں پہ مسلم لیگ نواز کے دو رہنماؤں کو خراج تحسیم ضرور پیش کرنا چاہیے ایک خاجہ ساتھ رفیق اور ایک خرم دستگیر صاحب اور ان کو بھی میں سن رہا تھا کہ وہ بھی اپنے آئے گھر سے باہر اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا لیکن دوستو نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے اور دوسرے خاجہ ساتھ رفیق صاحب تھے باقی ان میں سے کسی میں اتنی کوئی جررت میں یہ تو نہیں کہاں گا کہ شرم نہیں جررت نہیں کہ وہ آ کے یہ کہہ دیں اور اپنے سمجھا دیں میاں صاحب کو بھی سمجھا دیں کہ بس میاں صاحب کافی ہو گئی ہے ہم ہار چکے ہیں جی ہم بلکل یہ دیکھیں خاجہ ساتھ رفیق ہو یا گلاب دستگیر ہو یا مصطفی نواز کوکر ہو انہوں نے امتائی ایک ایسا ایگزیمپل سیٹ کیا جس کی جتنی بھی تعریف کیجائے کم ہے کہ انہوں نے اپنے گھڑے دن سے اپنی شخص کو تسلیم کیا اور یہ کوئی اینڈ آف دا ورن نہیں تھی یہ کچھ نہیں تھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ جو حرکتیں جو پنجاب کی پولیس نے خواتین کی چادر اور چار دیوارے کا تقدس پمال کیا اس سے خاص طور پر پنجاب کے اندر ایک نفرت جو تھی وہ پھیل گئی اور یہ نفرت کا جو وائرس تھا یہ ایسا پیدا کہ لوگوں نے نواز شریف کے لیے شاید کوئی عزت کی بات ہو جاتی ہے اگر وہ دسپردار ہو جاتے اور وہ تقریر کر رہے تھے فاتحانہ کی سن کی ہم سب سے بڑی پارٹی بنیں تو اس سے اور زیادہ رتے آیا اور جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ پور امن اتجاج کریں اگر یہ سلسل دیکھیں اس کو روکنے کا ایک سلسل ہے یا تو عدالت میں جج جو ہیں وہ عوام کے منڈیٹ کا اترام کرتے ہوئے فوراں کے فوراں جس کے پاس فورٹی فائیب ہے اس کے مطابق فیصلہ صادق کر دیں اور یہ جانی منڈیٹ دیا گیا اس کو قرادم قرار دے نہیں تو اگر عدالت سے بھی ان کو ریلیو نہ ملی تو پھر خدا خاصتہ صورتحال جو برکل اگلے جو ٹوئیٹی فور آور جو ہیں بہتر گھنٹے جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اس میں حکومت سازی کس نے کرنی ہے اور کس کا منڈیٹ ہے جس کا سارا فائزنہ جو ہے جو ہو جانا چاہیے کیونکہ جب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جمعیرات کو شام پانچ بجے جب پولی ختم ہو گئی تو دو بجے تک الیشن کمیشن نے نتائج دینے تھے اور آگ یہ ہوگی ہے کہ 48 آور گزر چکے ہیں پوری آدمی برادری ڈپلومیٹک کمیونٹی ہر طرف جو ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کل سنڈی ہے اگر کل کو بھی آپ سارے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر جب منٹے کو سٹاک ہوگی تو پھر کدھر ہوگا ماملہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ملکی پلائی ہو جائیں گی دیکھیں اس ملک کا چاہے کاروباری طبقہ ہے اس ملک کا چاہے سرکاری منازم ہے اس ملک کا جو بھی سکول کالج یونیورسٹی ہر چیز زینی طور پر اس الیکشن منڈیٹ سے جنی ہے کیا ملک کے اندر آپ ایک ایسا محول بنانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کولائپس کر جائیں جو تھوڑی بہت مشید چل رہی ہے وہ بھی کولائپس کر جائیں دیکھیں ملک کی جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں عوام کے منڈیٹ کو ایکسیپ کرنے کے لاوہ اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے اور اس کو جتنی جلدی ایکسیپ کرنے کے اتنی جلدی معاملات چکہ جائیں گے یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے تھے نا وہ عوام نے کی بچتنی ہوگی یہ جو کانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں جن میں تھوڑا بہت عقل شعور ہے انہوں نے تو انکار کر دیا ہے اور جو باقی سمجھ رہے ہیں کہ یہی خدا ہے ہمارے تو پھر ان کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ووٹ جو بیلٹ بکس پہ گیا یہ اگر شکل اختیار کر گیا تو پھر کسی کے پاس بچنے کا راستہ نہیں دیکھیں فقط ایک بات یہ آپ کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کا ارادہ تھا خیبت پختونخواہ میں بھی یہی ڈراما کرنے کا اور وہاں پہ جب شانگلہ میں جو انسیڈنٹ ہوا اور لوگوں نے رزسٹ کیا اور لوگ زخمی بھی ہوئے اور لوگوں کی جانے بھی گئیں اس کے بعد وہاں سے جو اطلاع آئی انہوں نے کہا جی وہاں کی انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اب مزید ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور خیبر پختونخواہ والوں نے تو بلکل کہنا چاہیے کہ اگر ہم کے محول ذرا ڈیفرنٹ تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارے جو بیلٹ کو بلٹ کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پنجاب والے اب پنجاب بھی اور کراچی بھی یہ دو کل شام کو جب نکلیں گے اور ان کو روکے گا کون یہ بھی اندازہ تو ابھی بھی ان کو سمجھائے گا کون میں صرف یہ جاننا جا رہا ہوں سر اگر لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے نا تو جس طرح سے عوام نے بیلٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو پھر عوام جانتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے اب اگر کسی نے عوام کے اوپر ہاتھ اٹھایا اب اگر کسی نے عوام کے اوپر تشدد کرنی کوشش کی تو آپ یہ یقین کر لیں کہ عوام ایسے اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ دے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب نے خاص طور پر 1980 کے اس سے لے کے اور اب تک جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ پولیس کی وردی پیان کے کر رہے ہیں چاہے وہ جیلوں میں سے نکال کر ان کو چھوڑا گیا ہے وہ کر رہے ہیں تو سکتا اب یہ وقت گزر گیا ہے اب دیکھیں عوام بڑی بے سبری سے الیکشن ڈے کا انتظار کر رہی تھی کہ میدان سجے ہم کیا کر دکھا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پاکستان تحریک انساب کا معاملہ نہیں رہ گیا یہ پچیس کروڑ عوام ملک کوئی حوام محل چیز کا نام تو ہے نہیں ملک عوام سے ہوتا ہے اور اگر عوام ہی بھر جائے تو مجھے پہلے بتائیں عوام کے ٹیکس کے منی سے سیکیورٹی کے فرائد جو سر انجام دے رہے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی ہیں تو یہ کس اختیار کے تحت عوام کے اوپر آٹ رائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ووٹ دی اپنے من پسند دیڑر کو منڈیٹ دیا اور آپ کی جورت کیسی ہے آپ کی جو ڈیوٹی اڈر ٹو 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 اور اس وقت سب سے بڑی سیکیورٹی جو ذمہ داری ہے پولیس والوں کے اوپر جو پریزائیڈنگ آفیسر کے دفتر کے باہر ہیں وہ عوام کے منڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اب اگر عمران خان یا لوگ یہ سمجھ رہے کہ اپنے منڈیٹ کی اور ووٹ کی حفاظت پہ ان کو خود کرنے پڑے گی تو پھر یہ جو وہاں پہ کڑے میں ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا یہ بات جیتنی جلدی یہ سمجھ جائیں تو اتنی جلدی حالات کنٹرول ہو جائیں گے یہ کوئی چاہتا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں میں آپ کو یہ ہی تو بتا رہا کہ پولیس کی ڈیوٹی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جیتنے والے کینڈیٹ کو گریبان سے پکڑ کے بائے نکالے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہاں پر سب کو عزت دینی ہے اور جو جالی کام کر رہے اس کے اوپر دیں گے عوام یہ آت آپ کے بھی توڑ دیں گی اور جو آپ کو اس کے اوپر مجبور کرے ان کے بھی آت توڑ دیں گی یہ بات جتنی جلدی سمجھ دیں تو بہتر ہے اور میں نے آپ کو یہ دکا ہے کہ یہ جو آواز خلق نکار خدا یہ آواز جو تھی جو ہے وہ عوام نے اپنی سنا دی ہے اور اگر خدا کی طرف سے دیکھیں عزت عزت خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے یہ جس کو اللہ نے عزت دینی تھی وہ اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان کا نہیں وہ بہر ملک بھی اس کی عزت ہے تو پاکستان کی عزت ہوگی آپ عوام کا اترام کریں گے تو پوری دنیا آپ سلام کرے گی اور اگر آپ عوام کو اسی طرح سے غلام بنا کر جاتے تو آج انہوں نے نعرہ دے دیا ہے کہ غلامی نامنظور یہ غلامی بڑی اچھی طرح چلا گیا ہے اور یہ 24 گھنٹے اور 28 گھنٹے کے اندر صورتیار یقیناً تبدیل ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک کو افراد تفری خالاجنگی کی طرف لے جا کر پوش ہوگا اس سے نہ بیرونی سرمایہ کاری آئی گی نہ ہی عالمی مالی آتی دار آپ کو کرز گا تو یہ کل سنڈے ہیں کل آپ ساری سورتیار کو کنٹرول کرنے نہیں تو منڈے سٹوک سے پیرنا ہوگا جب وہ کریش کرے گی ابھی تک چار دن گزر گئے ہیں ہم ایکشنز کے ریزرٹ ہی سامنے نہیں آرہے ہیں حکومت کس نے بنانی ہے اور وہ چوروں کو بیٹھانا چاہیں گے تو میرا خیان ہے کہ جو ہے نا پنڈی یا اسلام آباد کے اندر آئینی دارے ہیں وہاں پر یہ میسیج کلیر چلا گیا ہے اور یقینا سپریم کورٹ پاکستان جو بیٹ کے وہاں دیکھ رہی کل وہ بھی کھلے گی اور انہوں نے ایک الیکشن سمبل جو ہے کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے منڈیٹ کا اطراب کرے اور یہ نہ کریں جو انہوں نے ان سے الیکشن سمبل چھینکے کیا تھا ایک اور بات بھی ہم اس کو کرتے ہیں کلوز اب درہ تین چار خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں اور آپ بھی بتائیں نمبر ون یہ کہ خان صاحب سے کیا زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی یا ڈیالہ میں نہیں ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور جی ہاں یہ اس طرح کی صورتحال اس وجہ سے ہے کہ عمران خان جن سے آہات بھی لانا چاہتا ان سے ملاقات کریں نہیں سکتے عمران یہ اس طرح کی خان صاحب اگر کوئی کریں گے تو عمران خان صاحب جو ہے اپنی عوام کی توہین کریں گے تو خان صاحب نے جو ایک صوری موقع اختیار کیا کہ میں چوروں سے نہیں ملوں گا تو اس کے اوپر جان تک دعو پہ لگا دی تو اب وہ ان سے کیوں ملیں گے جبکہ ان کو تو عوام نے مستلط کر دیا ہے کھے نا یہ صحرہ تلاش کر رہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چور ڈاکو تھے جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ان کی کوئی ٹکے کی عزت نہیں رہی اب وہ یہ انڈیپین چھتری کے نیچے آکر چاہتے کہ ہم بھی مہتبیر نظر آجائے چلو ان کی یہ عزتدار ہوگئے تو چلو ان کی خاتر ہمیں بھی کوئی اطرام سے دیکھ لے گا بھائی میں ہوں سابر ساگر یا آپ ہوں آپ کو اس وقت جو آپ کے چانے والے اور آپ کے یوٹیوب کے چینل کو سدھنے والے لاکھوں کی کرونوں کی تعداد میں ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں آج اگر آپ ان میں سے کسی کی امائیت کر دیں میں دیکھتا ہوں عوام آپ سے غصے کا ظاہر ایسی کرے گی کہ وہ آپ کا چینل نہیں دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس موقع پر آکھ جبکہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت کا منڈیٹ آ چکے عوام کی طرف سے وہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں پسند کرتے وہ تو میرے خیال میں نام بھی لینے پسند کرتے یہ خواہش کا ازار کیا گیا بناول بھٹو کو مزیراعظم بنا دے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تینے کے حساب ان کا آپس میں کر دیں جس طرح زرداری صاحب کہتے کر رہے تھے آزاد امیدواروں سے رابط کریں گے جس طرح آزاد امیدوار ہیں ان کے بیعاف کے اوپر وہ کہتے ہیں جیسے راجہ خرر نواز جو جالی مینڈیٹ پر ہے اس نے اعلان کر دیا ابھی جب میں آپ سے پروگرام کر رہا دھوکہ دے گا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا فخر اس بات کا تو امکان ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کچھ چھوڑ کے جائے گا وہ بہت ہی کوئی بڑا بےوقوف ہوگا اور بےوقوف سے بھی آگے اس وقت چھوڑے گا کیونکہ ایک چیز سامنے نظر ہوگیا سامنے دیکھیں آپ دیکھیں آپ تو دور بیٹھے ہیں میں آپ کو بطا رہا ہوں وہ پارٹی اس کے وہ کینیڈیٹ جن کو کارنر میٹنگ نہیں کنے دی گئی جن کو جن سانی دیا گیا جن کو جن دا پیٹی آئی کا اٹھانے کے اوپر گرفتال کیا گیا جن کو دیا گیا نہ انہوں نے الیکشن والے دن کسی کو بریانی کھلائی نہ انہوں نے الیکشن والے دن کسی کو گوتلے پھلائی نہ انہوں نے گاڑیوں کا بند اپس کیا تھا لوگ اپنے طور پر نکل کر سامنے آئے تو لوگوں نے تو اپنی عزاد امیدوار جو پاکستان تیرے کے انصاف بیتوکیری ہوگی پوری قوم کے ساتھ دھوکا ہوگا اور وہ اس کو کئی جگہ نہیں ملے گی میں چھووویس گھنٹے کے اندر اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو بس پھر اس کے بعد یہ جو منڈیٹ دینے والے ہیں جنہوں نے عمران خان کو منڈ دے دیا وہ پھر آزاد ہوں گے اپنے طور پر کوئی بھی فیستہ کرنے میں پھر ان کو یہ نا آپ کانون اور آئین مت سمجھ کرنا کیونکہ یہ جو سارا اور جو کل دعوے کر رہے تھے کہ جناب اس کو دیکھے وہ جیل میں پیٹھا ہوئے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو یہ تو الیکشن دیم آدمی کوشش کر رہے تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو اس میں یہ ان سیاستدانوں کے لیے یوم اشر ہے یہ آٹھ فروری یہ پاکستان کے پچھلے جنت میں جانت میں جانت میں جانت میں جانت میں میں جانت میں ہی آپ کو رہا ہوں کہ سینیٹی ہو چکی ہے اور میسیجنگ ہو رہی ہے میسیجنگ یہ ہم آپ آپ پہ احسان کریں کہ آپ کو مبارک ہو میسیجنگ ہو رہی ہے جس کو عوام نے کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے فخر بڑی تبدیلی میرا خیام میں آٹھ فرمولی کو کہیں سے نہیں آسکتی ویسے آپ تبدیلی سے بزارت کریں اس کے نتیجے میں دیکھیں نا ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی آہ میں سمجھ گیا آپ کی بات کو اچھا دیکھیں یہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا دیکھیں کیونکہ نو تاریخ کو نو اپرل دو ہزار بائیس ٹونٹی ٹو کو ایک غیر آئینی نیر قانونی طریقے سے ریجم کی اپریشن جو تھا بیرونی سادش کے ذریعے سے کیا گیا حکومت گرائی گی اس کے بعد جو ہے نو کا حصہ ایک ایسا حصہ بن گیا پاکستان کی تاریخ میں کہ نو کا اگر آپ اسی آسٹرولوجس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے لڑائی ٹھیک ہے نا اور آٹھ کا حصہ اگر آپ دیکھیں تو آٹھ کا حصہ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ آٹھ کا حصہ بند ہو جاتا ہے مجھے میں آگئے اب یہ لوگ جو آئین اور تانون اور جنہوں نے عوام پہ ذلک کی ہے وہ اس عوام پہ شکنجے میں آ چکے ہیں اب وہ چاہے ایک میں آنو دو میں آنو وہ تو جو پروسس ہے وہ اپنا روح جو اینہ وہ اختیار کرے گا اور جب عوامی منڈیٹ سے جو بھی اس وقت حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ جب آئے گے تو پھر اس کے بعد جو بھی غیر قانونی عمل اس کے اس کو انہوں نے انڈو کرنا ہی کرنا ہے تو یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئے گی اور جن کو گھر جانا ہوگا ان کو گھر جانا ہوگا اس میں تو کوئی دوسری بات ہے جنہوں نے اس مول کو لوٹا ہے جنہوں نے اپنے آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرد جنم آئی دونی تھی جی ہاں بالکل وہ وزیراعظم وہ وزیراعظم بن گے ساٹھ ویسد کابینہ جو تھی ان کے اوپر کرپشن کی کیسز تھی اور وہ کیسز جو ہیں سپریم کورٹ کا جو لاس فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا جانا ہے جی آپ جانے لکھیں اور سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ میں بغاوت ہو گئی ٹھیک ہے ہائی کورٹ کے ججز رزائن کرنے لگ گئے سپریم کورٹ کے ججز رزائن کرنے لگ گئے تو آپ بجے بتائیں کہ اب جب یہ جو بھی جج یہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے ان کے ساتھ میں جب یہ کیسز جائیں گے تو وہ کہ انہوں نے تو عوام کا اطلام کرنا ہے تو یہ کام ختم ہو گیا کہ آپ جج کو بیٹھ کے دھمکی لگائیں گے کہ نہیں اس فیصلے کو انڈورس کریں اس طرح پھر وہ کیسے کر سکتا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا وہ فارم ٹی فائب جو ہے وہ اندنائی بل ایک ٹھوز ثبوت ہے جو بی ٹی آئی نے خود پر تیار کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سامیت صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس ساری ایک سرسائز کا ایک پسط نکلتا ہے کہ الیکشن کو اتنا متنازہ بنا دو کہ جو ہے نا اس کو پھر خال عدم قرار دے دیا جائے ٹھیک ہے نا اور جو ہے نا وہ جو نیشنل حکومت جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا جی نیشنل یونٹی حکومت اور یہ اور وہ یعنی بیٹھ میں بیٹھ کے جو فیصلے کر رہے ہیں چلو جی سارے سارا ٹولہ جو ہے وہ اتدام میں بیٹھ جے گا نہ کسی کی نہ قائدہ اس بخصراب ہوگا نہ اسیمبلی ہوگی بس سب بیٹھ کے جو ہے نا عقوبت سادھی کریں گے اور عقوبت انجائے کریں گے تو یہ اب یہ اس کا وقت گزر گیا فقط یہ بتائیں ہاں فقط دو کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے دو کروڑ ووٹر دو کروڑ ووٹر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور وہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں یہ ایک طرف دو کروڑ ووٹر کی آواز ہے ایک لیگل کانسٹوشنل پروسس ہے جو کمپلیٹ ہوا اب آپ سے میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں آرٹیکل ٹو فورٹی فائیم آرٹیکل ٹو فورٹی فائیم کے تحت بلایا گیا تھا الیکشن کے صاف شفاف انعقاد کے لیے لیکن اس میں یہ ہوا کہ اس صاف شفاف الیکشن کے بجائے اس کو غیر شفاف اور غیر صاف بنانے کے پروسس میں مقامی طور پر جو ڈیوٹی دے رہے تھے لوگ اس میں شریک ہو گئے اور اس کی فوٹیجز بھی آ چکی ہیں تو اب آئین کیا کہتا ہے ٹو آرٹ ٹو فورٹی فائیم کو اگر کوئی ڈس اون کرے اور ایک منڈیٹ سے تجاوز کرے تو ان کو کیا کہتا ہے جی کانون جی جی کانون برکل واضح ہے جو دیکھیں ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے سارے عمر کو سبوتاج کرنے کی ان کے اوپر آرٹیکل چھے جو ہے وہ اس کی ذات میں آتے ہیں اور اس سارے کام کے اندر جو بھی انوالو ہیں وہ بھی آرٹیکل چھے کی ذات میں آتے ہیں کیونکہ آپ نے اس وقت ملک کی ارجیتی کو ملک کے اندر استحقام کو معاشی استحقام کو سیاسی استحقام کو اور ملک کی جتنا بھی سیکیورٹی ریٹیڈ معاملہ ہے اس کو آپ نے دعو پر لگا دیئے یہ تین دن ہو گئے ہیں پورا ملک جو ہے وہ ایجانی کی احفیت میں ہیں گرگر پیٹھے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہ ڈالائے ہم نے اپنا منڈیٹ دے دیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو آپ نے کیا سمجھا وایا اپنی ذاتی چاگیر تو نہیں کوئی سمجھ سکتا تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ آئین اور قانون سے مالتہ رہو کر چیزوں کو اس طرح لے کے چلیں گے تو پھر جن کے جو اس ملک کے حاکم ہیں یعنی جو اس عوام جو ہے وہ آپ کو پھر ایسا سبق سکھائے گی وہ کہے گی ہم سے بڑا تو پھر قانون شکن کوئی ہوئی نہیں سکتا پاکستان آپ کی جاگیر ہے آپ کے باپ کے ملازم ہیں یہ آپ کے باپ کا ملک ہے لوگوں نے پھر یہ بات کرنی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں پھر جس کا گریبان آت میں آئے گا جس کا ہاتھ آت میں آئے گا لوگ توڑ دیں اسے پاش پاش کر دیں گے یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے قیرت فہمی ہے کسی کو ٹھیک ہے نا اللہ تعالی کرم کریں گے سب سے پہلے تو ابھی ابھی جنہوں نے جوائن کیا جی ہمیں میں ان کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ فخر الرحمان سینئر جنرلسٹ اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کافی اہم نویت کی گفتگو کر رہے ہیں اہم خبریں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے انعقاد کو ہوا ہے آٹھ تاریخ کو کمپلیٹ ہو چکا ہے پروسس مکمل ہو گیا گنتی مکمل ہو گئی لیکن اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں سوائے خیبر پختونخواہ کے ان voters거든요 انہوں نے پورے انس کیے ہیں خیبر پختونخواہ کے پورے کیے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی نمبر ون پر اور ایبسولیٹ مجورٹی اور ایبسولیوٹ کلین سویپ کیا ہے خیبر پختونخواہ سے پاکستان تحریکی انصاف نے پنجاب میں تمام تر دغاندلیوں کے باوجود تمام تر دھاندلیوں کے باوجود تمام تر الیکشن جوہ جی کی با وجود پنجاب اسمبلی میں دونوں کے برابر نمبر ہیں بھی اور مسلم ریگ نواز کے بھی اور دونوں کو حکومت بنانے کے لیے کسی تیسری جماعت کی ضرورت پڑے گی اور تیسری جماعت یعنی پاکستان پیپس پارٹی وہاں پہ موجود ہے کافلی کا اگین مینڈیٹ جو ہے وہ چوری شدہ ہے اور ابھی کاغذات فارم فورٹی فائیو ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے یہ میجورٹی جو اس وقت پنجاب میں جو مسلم ریگ نواز کو دینے کی کوشش کی گئی تھی یہ ساری کی ساری میجورٹی واپس ہوگی الیکشن چوری واپس ہوگا اور جیسے ہی واپس ہوگا تو لارجسٹ پارٹی اگین پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف بنے گی قومی اسمبلی میں بھی اس وقت تمام تر دھاندریوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کی سو سے زیادہ نشستیں ہیں اور پاکستان مسلم ریگ نواز کو جو کہ چوری شدہ منڈیٹ ہے اس کی سیٹیں ہیں ستر سیونٹی ون ایمکو ایم جس کی کوئی سیٹ نہیں ملنی تھی ایک میکسیمم اس کا نمبر دو تھا ان کو ملی ہے سترہ وہ بھی چیلنج ہوں گی یہ سارے کے سارے چیلنج ہونے ہیں لیکن ابھی بھی اس وقت بھی پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں مرکز میں جو نمبر ون لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں اب ازاد ارکان اس میں مختلف آپشنز پر بات کر رہے ہیں اس پورشن پر اب ہم بات انصاف کریں گے فخص صاحب سے اگلے دس منٹ کے اندر اندر اس کو ہم کنکروڈ کریں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے عزاد امیدوار کنسیڈر کیے جا رہے ہیں فخر ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے کہ انہیں کنسیڈر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا نمبر ون نمبر ٹو ایک آپشن ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا جائے اور بلے کا نشان واپس لے کے اور تمام جو ارکان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو جائیں اس کے لیے ظاہر ایک لمبا پروسس ہے اور اس کے لیے کورٹ نمبر ون کمرہ عدالت نمبر ون چیف جسٹس قاضی فائل اس حساب کی عدالت کا دروازہ پھروانا پڑے گا تیسرا آپشن ہے کہ مجلس وحدت مسلمین ان کی ایک سیٹ ہے اور ان کے ساتھ کیا جائے اور تمام کے تمام ارکان اسے جوائن کریں اور اس طریقے سے مخصوص نشستیں جو ہیں تقریباً بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بیس آہ بیس سے زیادہ نشستیں بنتی ہیں آہ پنجاب اساملی میں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ اس کو حاصل کیا جائے تو کونسا آپشن آپ کے پاس آپ کی طلاع کے مطابق اویل کیا جا سکتا ہے اچھا دیکھیں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور بلے کا نشان جو ہے اس پہ ریویو پریشن فائل ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے آجا سپریم کورٹ نے جن چودہ لوگوں کے نام کے اوپر یہ سارا پروسیس جو تھا ریورس کیا اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برکار رکھا اور پارٹی سیمبل چھین لیا پاکستان تحریک انصاف ان میں سے کسی نے الیکشن رہائی وہ جو دعوے دار بن رہے تھے ٹھیک ہے وہ بابر صاحب جو جو جنہوں نے پورے اس عمل کو سب اتاج کیا اس ملک کی سب سے بڑی دارجس پارٹی کو اور کازی فائز انصاف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو آرستو آف قانون اور آئین ہیں وہ جناب ان چودہ لوگوں کے اوپر انہوں نے جس طرح سے خود وہ جج بنے خود ہی وہ وکیل بنے خود ہی وہ پرٹیشنر بنے اور جو مغدوم علی خان صاحب تھے ان کو ان کے لیے وہ قانونی نقاط فوربولیٹ کر کے کہتے ہیں اچھا مغدوم صاحب یہ آپ کے قانونی نقاط وہ بھی آگے سے کہتے تھے یس تو کلوجن آف جسٹس جو تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے سارا معاملہ ہوا اچھا اب قاضی فائز جس آپ جو ہیں ان کے پاس آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ جو آٹھ فروغنی کا جو فیصلہ ہے عوام کا مینڈیٹ ہے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ جن کی جنہوں نے انٹرہ پارٹی ایلکشن کو چیلنج کیا تھا وہ تو ایلکشن میں ہی نہیں آئے ان کے پاس تو عوام کو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں آیا اور ان کے کہنے پر آپ نے بیٹ کا سنبل چھین گیا تھا تو آپ دیکھیں کہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا کامیاب امیدواروں کا تو بہتر گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اب دو ہی چیزیں ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرہ پارٹی کا الیکشن یہ انناؤنس کرے اگلے دن اس کو انعقاد کرے یا سپریم کوٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو نظر سانی کر کے موجودہ جو حقائق ہے جس کے اوپر پورا ایک قومی سطح کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بلہ دیں اور ان کو کہہ دیں کہ جناب آپ سچ ایٹرہ پارٹی ایکشن کرائیں اور جو بھی اس میں آتا ہے وہ ایکشن کمیشن کو آپ وادر کریں اور ایکشن کمیشن کو کہیں گے کہ جناب آپ عوام کی رائے کا اطرام کرتے ہوئے ان کا جو معاملہ ہے اور سمبل کا جو لوگ آزاد ان کے ٹکٹ کے اوپر ہوئے ان کو دیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جس بندے کو بھی آزاد امیدوار کے طور پر کڑا کیا ہے اس کو یہ سیٹیپیٹر دیا ہے اسے دسگت لیے ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے لیکن اس کو وہ ڈینائن ہی کر سکتا تو اس کو یہ کہنا کہ جناب وہ کسی پارٹی میں چلا جائے آجا چلیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان دونوں آپشن کی طرف بھی جاتے تو وادت مسلمین کے حوالے سے جو مجلس وادت مسلمین کے حوالے سے اللامہ ناصر ابباس جو ہے وہ واید سیاست دان ہے جو جا کے عمران خان سے جین میں ملے ہیں ہم اب اوویسلی ملدہ صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر ان کی طرف سے یہی پیشوش کی گئی ہوگی کہ خان صاحب آپ کو ایک مشکیر میں ڈالا گیا ہے ہماری پارٹی حاضر ہے آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہم میں زم ہو سکتے ہیں آہ تو اس پہ بیلسٹر گوھر نے آہا جو پریس کیا جائے پہلے ہمارا جو مینڈیٹ ہے ایک سو اسی ارکین جو ہمارے جیتے ہیں اور جو ہمارے پاس اس وقت فگر ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے تو آپ تو پتہ ہیں کہ جب تک کہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے ہارے وہ کو جتا دیا گیا ہے آپ کورپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور آفس نے وہ سارا کچھ کرنا ہے تب ہی آپ کی اسیمیلی کمپلیٹ ہوگی تب ہی یہ جو مقصود نسیستوں کا معاملہ یہ آل ہوگا انڈیپینڈنٹ میں کدھر جانا ہے وہ بھی معاملہ آل ہوگا کون سے بے روپی ہیں جو کہ پاکستان تیرے کے انصاف کے نام پہ الیکشن الیکشن تو لڑ رہے جیت بھی ہے تو وہ اب جا کے دگا کریں گے وہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کے تو یہ اگلے آہ بہتر گھنٹے جو ہے آہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں رہی کہ آپ ملک کو اس حیجانی پرکیت میں اسی طرح سے ایک اور بھی فقط ایک ویڈیو ایک اور ویڈیو اور بھی ہے یہ ہے بہاولنگر کی ہمارے شہر کی وہاں پہ آہ وہاں پہ جیت گئے آہ جو پاکستان تیرے کے انصاف کے کینڈریٹ تھے لیکن آہ ان کو کیا کہا گیا ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا گیا کہ آپ جیتے تو ہوئے ہیں لیکن آپ کو ریزلٹ تو صرف اس صورت میں مل سکتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ حامی بھرے ہیں کہ آپ جیتنے کے بعد جوائن کریں گے نون کو یہ بقاعدہ طور پر ان کو کہا گیا اور اس میں بقاعدہ موجود ہے آڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے تو اس بیچارے شریف آدمی نے کہا کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کریں اور صوبائی سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو لیکن بڑی سیٹ جو ہے وہاں پہ شاہد امین آکو کا جو جیت چکے تھے ون سکسٹی ون بھاول نگر سے ان کو تبدیل کر دیا گیا ان کے بوٹ انہیں کیا کہا گیا الیکشن سے پہلے یعنی کہ انہوں نے کہا جی آپ جیت تو چکے ہیں لیکن آپ پہلے کمٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ یہ درہ سنیں یہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھولو آپ نے ہاں بھولنی ہے ہاں بھولنی ہے میں ہاں بھولنی ہے میں ہاں بھولنی ہے میں میسیج دے آیا ہوں کہ ہاں نہیں بوڑ سکتے ہیں آپ نے ریزم دینا ہے میں پریشان آئے نہیں بھولتا آپ ذرا دوبارہ سن لیں کلیریٹی کے ساتھ کے بلایا بلا کے انہیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں تو آپ کو ریزلٹ دے دیں گے ہمیں بھی پتا ہے آپ جیت چکے ہیں لیکن ریزلٹ آپ ہمیں اس وقت دیں گے ہم آپ کو انہوں نے انکار کر دیا تقریباً چوبیس چھتیس کھنٹے کے بعد ان کو پھر ڈیکلئر کر دیا جی آپ ہار گئے ہیں تو یہ ہے ایک اور مثال جو کہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی وہاں سے عالمداد کو کروا دیا جتوا دیا اور ان کو ہروا دیا گیا یہ ہے صورتحال فخر صاحب ایک اور میں نے کہا آپ کو مثال دے دوں آگے آپ کیا کر رہے تھے گفتگو جاری رکھیں یہ جو آپ نے دو آنڈینائیبل ویڈیوز دکھایا ہے یہ ایلیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو یہ لالج دیا گیا کہ آپ نے الیکشن تو لنے آزاد امیر بات کے تحت اور اس کے بعد آپ نے ہماری مرضی سے جائن کرنا ہے جس کو ہم کہیں گے تو بہت سارے لوگ تھے جو میں بھی سٹیپ میں آگئے ہوں ان کا بھی ہو سکتا ہے وہ ایکسپوز بھی ہو جائے ہیں آپ آنے والے دن میں لیکن میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ وہ بہت بڑا ہی پاگل ہوگا بہت بڑا ہی جو ہے نا وہ ایسا شخص ہوگا کہ آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ جن کا سیاست کبھی کوئی تعلق نہیں رہا انہوں نے سیاسی مقدمات تو کافی لیے ہوں گے بھی ہوں گے پروفیشنل لوگ ہیں اسی طرح سے شیف شاہین اسی طرح سے آپ جو بخاری جو تھے اسلام آباد سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ عمران کھان کہے گا کھمبے کو گھوڑ دے تو ہم کھمبے کو گھوڑ دیں گے ہمیں اس سے سے کوئی عرض نہیں ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہائی انٹیگریٹی کا سوال آگیا ہے اب اگر یہ اپنے آپ اس طرح سے رسوہ کریں گے اور اس دوسرے طرح جا کے پہلی بات ایک تو یہ ہوگی غداری ٹھیک ہے جی آپ اس کو کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی انگل سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اخلاقی طور پر دیکھ لیں اس کو کانونی طور پر دیکھ لیں جو بندہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر عمران خان کے نام کے اوپر عوام سے ووٹ لے کے جیت کیا ہے عوام کمینڈٹ لے کے بیٹھ گیا ہے اب اگر وہ ایسا کرے گا ایک تو یہ کہتے دینا کہ 63A ہے کانسٹیٹوشن میں کہ ہورس ریڈنگ وہ اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا دیکھیں وہ اس کو ٹکٹ ہی اس کو ملے لے پی ٹی آئی کا جو کہ پی ٹی آئی کو دھوکہ نہیں دے گا تو اگر آپ ادھر بھی وہ کر لیں تو اس کا ایک امیڈنس پاکستان تحریک کے انصاف کے پاس ہے یہ کہنا کہ جی وہ تو کسی پارٹی سے الیکشن اس نے لڑا نہیں تھا لہٰذا اس کے اوپر یہ پارٹی کی افیلیشن کا الزام تو آپ لگائی نہیں سکتے جی نہیں اس نے الیکشن لڑنے سے پہلے ٹکٹ ہی ہے وہ ٹکٹ جو ہے پاکستان تحریک کے انصاف کا ہے اس ٹکٹ کی ایک لیگل ویلیو ہے وہ ایمیڈنس ہے کہ اس نے اپنے وفاداری جو تھی وہ پاکستان تحریک کے انصاف سے کی بھلے اس نے ایک اور بھی فخر ایک اور بھی ایک اور بھی خبر ہے بڑی بڑی باریک سی آپ یہ بتائیں کہ یہ ریزلٹ اتنے بڑے پیمانے پہ چوری ہوا نتائی تبدیل ہوئے تو اس میں مریم صاحبہ کا بھی ایک ایلیمنٹ رہا ہے ان کے جو اپننٹ اپروچ کے لوگ تھے وہ بھی تو ہارے ہیں ایک مثلا کیونکہ جتوایا جا سکتا تھا نا رہیل اسکر کو ہروا دیا گیا یعنی کہ وہ ہارا ہوا تھا لیکن اس کو اگر چاہتے تو یہ جتوا سکتے تھے اور پرچی جانی تھی نا کہ اس کا بھی ریزلٹ جاری کر دیں رہیل اسکر کو نہیں جتوایا گیا پھر رانہ سناولہ صاحب پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا پارٹی نے ان کے نام پہ بھی پرچی جا سکتی تھی تو یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ پرچی آ رہی ہیں تھی کہ ان کو آپ نے نہیں یہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک ابھی آپ نے مسلم لیگ نون کے اندر کا ایک جو معاملہ تھا نا اس کو چھیڑ دیا ابھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف ٹھیک ہے یہ مریم نواز نے جناب کیونکہ نواز شریف مجھ سے باہر ہے تو مریم نواز کمپینٹ چلائے گی مریم نواز نے ایسی کمپینٹ چلائی کہ نون لی کی جو سیاست تھی کیونکہ جتوائے جا سکتا تھا اور وہی دسور کو حضار اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ رانہ سنا اللہ جو پچیس مئی کو ظلم و ستہ مینوں نے کیا ٹھیک ہے اور جو نو مئی کے واقعات تھے اس میں جس طرح سے یہ مانسٹر مائن رہے ٹھیک ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جس کا خمیادہ کس نے کس سے بغتنا تھا تو مریم نے ہوئی یا نواز شریف نے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کے بعد چھوڑ دی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیونکہ یہ خود سے تو کچھ کرنی رہے تھے جہاں سے اشارے مل رہے تھے وہاں سے بیٹھ کے سارے معاملات ہو رہے تھے اب اس کا یہ ہوا کہ شریف ہاؤس آف شریف میں جو سیاسی رکابت تھی وہ بھی ان کو لے ٹھو بھی اور جو مریم نواز کی خواہشات بھی دیکھیں مریم نواز کو بھی دوزار تیرہ میں نواز شریف نے کہا دیا تھا جب امریکنز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ملاقاتے کہا دیا وہاں سے پرائیم نواز پرائیم نواز بھی یہ بات ڈال دیا بریم نے اس وقت سے اپنے آپ کو بیوی زر بھٹو کی شکل میں وزیر آزم سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہا جہاں میرے تو لندن میں کیا یہاں پہ بھی کوئی پراپورٹی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یہ سیاسی وراست جو ہے یہ میری لندن میں کیا ادھر بھی نہیں ہے اس کو وہ یہ سیاسی وراست کے طور پر اس نے سمجھنا شروع کر دیا اور وہ ایک ایسی دنیا میں چلی گئی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو شہزادی ملکہ اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگے اس میں انہوں نے جو بلندرز کیے اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ساہد رفیق وہ بندہ ہے جس نے سرعام میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب صرف ہماری پارٹی کی تو ساہد ہی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ووٹ کو عزت دے کا نعرہ جو آپ لگاتے تھے آپ نے وہی سارا کچھ ختم کر دیا اب شہباز شریف جو ہوتے ہیں شہباز شریف نے جناب مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کیا کہ وہ گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے چپ کے ملاقاتے کرتے تھے اس کے بعد وزارت عزبہ پہ وہ پہنچ گئے پھر انہوں نے کہا کہ جناب بیگرز آرڈٹ ٹوزرز انہوں نے پوری قوم کو بیکاری بنا دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ صبح سے لے کے شام تک ایک عام ریڑی والا ایک عام دکاندار جو اپنے بچوں کو حق لال کی روزی کھلاتا ہے اس کو یہ سیاست دام تنخواہ دیتا ہے جا کے اس کے گرسوں کی کیا یہ ان کے بجلی کے بل پہ کرتے ہیں تو آج جب ان کو جوتا مارا ہے عوام نے کہ جاؤ تمہاری بنافقت اپنے پکڑ لیے بجلی کے بل بھی میں دوں ٹیکسز بھی میں دوں بچوں کو سکول کی فیصے بھی میں دوں گھر کا کرایا بھی میں دوں اور بورٹ میں تمہیں دے دوں تاکہ تم میرے ہی ٹیکس والا پیسہ روٹ کے تم جینہ بلک سے پرار ہو جائے اور یہاں پہ ہمیں گائی گھنے فخر یہ تقریباً پچاس ارب روپے خرچ کر کے یہ الیکشن جو ہے یہ چوری کرنے کی کوشش کی گئے ہمارا پچاس ارب روپے میرا آپ کا پاکستان کے عوام کا تو واپس چلتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف تو کنکروڈ کرتے ہیں سیشن کو اور آخری دو تین منٹ کے اندر اندر تو سمپ کیسے کریں گے نمبر ون یہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ابھی انتظار کرے گی کل کی احتجاج کال کا اور اس میں ایک سوفٹ ایمیج اور سوفٹ ریاکشن دیا جائے گا اور دیا جائے گا ظاہر ہمارے جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں ان کو دیا جائے گا کہ جناب یہ ہے پبلک کی آواز اور یہ اتنی بائیس مہینوں کے بعد بھی یہ پبلک وہیں کی وہیں کھڑی ہے بلکہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور ان کی بات سنی جائے اگلے چوبیس گھنٹے کروشل ہیں اور اس کے نتیجے میں ہی کوئی اچھے فیصلے آ سکتے ہیں جی بلکل آپ دیکھیں کہ پہلا فیصلہ تو آئی گیا کہ عمران خان کے دس بارہ کیسز میں ان کی زمانت ہو گئی ہاں جی کھیکے جی ابھی اسی طرح سے جو سائفر کیسز میں فیصلہ آیا تھا جو توشہ خانہ میں فیصلہ آیا تھا وہ بھی اتنے اس میں نوپ آل دائیں کہ وہ ہائی کورٹ میں ویسی پیری ہیرنگ کے اندر جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو جائیں گے اسی طرح سے جو آپ سمجھ لیتے کہ کسی کی آزادی جو ہے آپ اس کو قید کر کے چھینے لیں گے اس نے قید دونے کے بعد آزادی جو تھی نا پورے ملک کو دلا دی ٹھیک ہے پوری قوم کو آزاد کر دیا پوری قوم کی سوچ کو آزاد کر دیا پوری قوم کی جو سوچ جس کو یہ گلاب سمجھ دیتے اس کو اس نے آزاد کر دیا یعنی کہ وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ہم نے قید کر دیا حالانکہ یہ خود قید ہو گئے اس کو قید کرنے والے کہاں میں قید ہو گئے یہ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے اپنے زینوں کے اندر قید ہو گئے اپنے زینوں کے اندر قید ہو گئے اب ان کے پاس ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہاں میں ان کو ایک راستہ دکھاتی ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے آپ اس فیصلے کی روز عمران خان کو جیل خانے سے باہر مکالیں عمران خان کو مزارت عزمہ کی طرف لے کریں یہ جو جھوٹے مقدمات کیے ہیں اس کو ذلیلت کرنے کے لئے سب بقوانستی ہم عمران خان ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے وہ ہمارے دلوں کا بے تاج بادشاہ ہے تو عمران خان جو ہے اب عمران خان مزارت عزم بنے یا نہ بنے وہ ایک ایسی پوزیشن پر اللہ تعالی نے اس کو پہنچا دیا کہ عمران خان نے اللہ سے دوستی کی اور اللہ نے کہا جو مجھے مجھ سے دوستی کرے گا میں اس کی عزمائش میں اس کے ساتھ ہوں اور دیکھ لیں آپ کہ عزت اور دلت اس کو کیسے یعنی جو آزاد ہو کر بدنام ہو گئے رسوہ ہو گئے اور جو قید ہو کر پچیس کروڑ عوام کے دلوں میں راج کر رہے ہیں دیکھیں نوے لاکھ تو اور سیس پاکستانیس تھے جہاں وہ ٹانمے کے لئے یہاں پر آئے ٹھیک ہے اس کو پی ٹی آئی میں تو نہیں ریٹن ٹکڑ گئے جاتا کہ آپ آئیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو ایک ایماندار قیادت کی ضرورتی آج بھی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو آپ ایماندار قیادت دیں ہم ہر تقلیف دینے کے لئے تجار ہیں آپ کو امریکہ کی علامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی سرزمین کسی کے سیاسی عزائی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی فوجی اٹھا دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھیں ہم مہنگائی بھی برداش کر رہے ہیں آپ ہمارے نام پر ملک کو مقروض کریں ہم وہ کردہ بھی ہوتا آنے کے لئے تیار ہیں لیکن خدا رہا اگر اس ملک کو کوئی ایماندار قیادت پل گیا ہے تو اس کی قیادت میں ہم ملک کو آگے دے جانے کے لئے تیار ہیں یہ وہ پیغام ہے آٹھ فرونی کا اور یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو دروازہ کٹ کٹا رہا تھا اب یہ دروازہ توڑ کے اندر دماغوں میں داخل ہو گیا ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ اشارہ یہی ہے کہ ہم عوام کے منڈیٹ کا اطلاع کرتے ہیں فخر آخری بات آخری سزا عمران خان صاحب کو دی گئی عدت والے معاملے میں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں آپ ایک پلان کرتے ہیں تیار اور گیو اینڈ ٹیک پہ معاملہ تہہ کرتے ہیں لیکن آلٹی میٹ وہ پلان وہ سارا پروجیکٹ فلوک ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بخیہ مدت جو ہے وہ گھر جا کر گزارنا پسند کریں گے یا اس مدت کو عدت کی طرح گزاریں گے میرا خیال ہے کہ گھر جانا بہتر فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ چلے جی اللہ اگر آپ اپنے آخری ٹائم پہ بھی اللہ سے رجوع کر کے مافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی تو وہ بھی درگزر کر دیتا ہے تو اگر آپ نے جو گلت کیے تو آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے گھر چلے جائیں کیونکہ سنے جو پینڈی کے ایک سابق سربراہ تھے ان کو جو ہے نیند ہی گونیاں سے بھی نیند نہیں آتی ہے ان کو کوئی روح ایسی طرح ان کی طرف نہیں شروع ہوگی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کریں تو یہ تو دیکھیں مقافات عمل ہے ٹھیک ہے نا آپ ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں تو رجوع کرنے کا ٹائم تو کبھی ختم نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں ہم تو بہتر ہے کہ اس ٹائم رجوع کر لیں اور آپ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اگر عوام کے سامنے ہتیار ڈالیں گے عوام اسی ہتیار کو آپ کے گلے کا ہار بنا کے آپ کو پھر سے دے دے گی بلکل صحیح بات لیکن اگر آپ بحضت ہیں ہم تو پھر عوام جائے نا وہ ہار جو ہوتا ہے اس کو گلے کا پندہ بھی بنا دیتی ابھی ہمارے دوست ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہمارے دوست ہیں فیاض راجہ تو فیاض راجہ نے ابھی ابھی ٹوئٹ کی ہے دس بچ کر بتیس منٹ پہ وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز آف پاکستان ہسٹری اور بڑے گھر کی جانب سے وہ آج رات ووٹوں کے تمام تھیلے غائب اور طرف کرنے کا حکم ریٹرننگ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے مجدور صحافی اپنے سو فیصد کنفرم ذرائع سے خبر آپ تک پہنچا رہا ہے تو اللہ کرے ایسا نہ ہو یہ ذرا آپ پھر سے ریپیٹ کریں کچھ لوگوں نے آپ کے یہ جو راجہ فریاز کو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بڑی خبر دی فیاض راجہ صاحب ہیں آپ کو معلوم ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی اپنا بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز آف پاکستان ہسٹری بڑے گھر کی جانب سے آج رات دون ووٹوں کے تمام تھیلے غائب اور طلف کرنے کا حکم ریٹرننگ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے مجدور صحافی اپنے سو فیصد کنفرم ذرائع سے خبر آپ تک پہنچا رہا ہے جو بات میں آپ سے بھی آخری جملہ میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے نا تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور جس پوائنٹ پہ عمران خان کو وہ زیر کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے اس سے بھی انکار کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو راجہ فیاض جو ہیں وہ بڑے اچھے معتبر صحافی ہیں اور وہ آپ کی طرح جو یوٹیوب چینل پہ پروگرام کرتے ہیں بڑے اچھے ان کی سیاسی معاملات پر اور دیگر معاملات کے اوپر جہری نظر ہے میں ان کو گائے با گائے ان کے ویلوگ سنتا بھی رہتا ہوں تو راجہ فیاض جو ہیں وہ سارے معاملات میں ان کی جو انفرومیشن ہے وہ بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے اور خاص طور پر پچھلے ایک پینے کے اندر سے پہلے سے جو وہ باتیں کر رہے تھے اسی کنٹیکس میں چیزیں جو تھی ٹیمو ڈیوب ہو رہی تھیں تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دیا ہے کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ گھر جانا پسند کریں گے ہی نہیں تو یہ جو آرڈر ہے نا سابر صاحب یہ جس نے بھی یہ آرڈر جاری کیا ہے نا اس نے اصل میں اپنے گھر جانے کا بندوبست کیا ہے چلے نا سر تو یہ آپ کو کچھ فیصلے جب آپ اپنی ذات سے متعلق کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو حکم دیتا ہے آپ کی دماغ کو حکم دیتا ہے کہ لو بھئی تمہارا وقت آگیا ہے تم خود ہی اپنے فیصلہ کر لو دیکھیں اگر تو اگر تو ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان یقین قامل جو ہے اگر تو وہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے اگر ہم اپنے آپ کو کر دیں تو پھر راہیں بھی نکل آتی ہیں اور اگر ہم صرف اپنی ذات اور اپنے مستقبل کے بارے میں خود ہی اقلِ کل بن کے سارے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کریں اور پسند کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہیں رہتی تو فخر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فخر الرحمان تھے ہم آپ کو گاہے بگاہے دوبارہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے یہ ہمارے دوست تھے جی فخر الرحمان صاحب سینئر موسٹ جنرلیس اسلام آباد کے باخبر حلقوں سے ان کا تعلق بہت زیادہ ہر فیلڈ میں یہ ریکورٹنگ کر چکے ہیں اور کافی اہم پوزیشنز پر رہ چکے ہیں تو ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین صورتحال آج کی یہ ہوئی کلوزنگ سیرمنی یہ ہے کلوزنگ ریمارکس کلوزنگ سیرمنی تو نہیں کیونکہ ابھی تک تو عشق کے امتہام بہت سارے ہیں اور ابھی بہت سارے معاملات میں آگے خبریں آپ کو پہنچانی ہیں تو آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ تھا آج عمران خان صاحب کی نو مئی کے حوالے سے مقدمات میں زمانت منظور ہوئی اور نہ صرف ان کی بلکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمد پرشی صاحب کی زمانتیں بھی منظور ہو گئیں اور اب اگلے مرحلے ہیں اور اڈیالا جیل کے دروازے کھل چکے ہیں عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کا مرکز و مہور کلوی تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا جتنے بھی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ان کو پابو کرنے کی کوشش کی گئی ان کو زیرو کرنے کی کوشش کی گئی اور جو حکم دیا گیا تھا حکم حاکم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کر دیا جائے اور عمران خان کو کرش کر دیا جائے وہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ پاکستان کے کروڑوں عوام نے ان کو بلڈوز کر دیا ہے ان کو زمین بوس کر دیا ہے اور اب صرف ایک ہی حل ہے ستر کی تاریخ مت دہرائی جائے کیونکہ ستر سے پہلے پہلے جو کچھ کیا گیا تھا پاکستان کے عوام نے اس وقت بھی جو نتیجہ دیا تھا جو عوام اپنی پسند کی قیادت منتخب کرنے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی اسی طریقے سے آج بھی پاکستان کے عوام اپنی منتخب کردہ قیادت سے ایک انچ بھی نہیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار اس وقت بھی سب سے بڑے صوبے مشرقی پاکستان میں جو پارٹی جیتی تھی اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا جس کا نتیجہ دو لخت ہوا تھا آج بھی سب سے بڑے صوبے اور اس کے بعد پھر دوسرا بڑا صوبہ دو صوبوں میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں ان کو پھر اس مجورٹی کو منورٹی میں طاقت کے بلپوتے پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آج بھی ہم نے سبق نہ سکھا تو یقین جانے کہ اب نتیجہ سبتر والا نہیں آئے گا بلکہ اب نتیجہ کچھ اور آئے گا اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کا دستور اور پاکستان کا عدالتی نظام وہ متحرک ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا اور وہ پھر اپنا راستہ خود تائین کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پچیس کروڑ عوام کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جہوری طاقت اور عوامی منڈیٹ آ جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات پوری کے پوری ریاست ایک فرد واحد کے ذاتی فیصلوں کی نظر ہو جائے اور پورے کے پورے نظام کو ایک ذاتی فیصلوں کے نتیجے میں ہائی جیک کر دیا جائے اور پورے کا پورا ریاست جو ہے اس کے سامنے سربسجود ہونے پہ اس کو مجبور کیا جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ یہ آج ہوگا نہ کل ہوگا نہ پرسوں ہوگا بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے دستور کو تسلیم کیا جائے جو ہو چکا وہ ہو سو ہو چکا اور اگر ابھی بھی واپس نہ ہیا تو پھر یہ مدت جو ہے وہ عدت میں تبدیل ہوگی اور عدت بھی بہتی سخت ترین ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ